سکول بالکل نہیں کھول رہے ہیں کوئی ڈیٹ ابھی تک اس کا تائیو نہیں ہوا ایس او پی صرف اس لیے فیڈرل نے مانگیا ہے جو کہ ہم صبح والے خود بھی اپنے تیار کر رہے ہیں دیکھیں پنجاب میں جب بھی سکول کھول لیں ہم نے جس کی کوئی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور جب بھی کھول لیں ہوں گے اس کی تیاری ہم ابھی سے کر رہے ہیں وہ اگر ہم نے جولائے میں کھول لیں آگست میں کھول لیں سپٹیمبر میں کھول لیں جب بھی کھول لیں اس کی ہم نے طریقہ کار تو بھی سے تیار کرنا ہے بجائے کہ پچھلی حکومتوں کی درہ ہم آخری لاس منٹ پہ بیٹھ جائیں اور کہیں جی ہاں جی اب کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا دیکھیں اس کو بھی ہمیں ڈیفرنٹ فیزز میں کھولنا پڑے گا جب بھی ہم کھولیں گے نا ان کو فیزز میں کھولنا پڑے گا کبھی بھی آپ پہلے دن سب کو نہیں بلا سکیں گے جب ہم کھولے جائے سپٹیمبر میں کھولیں جو صورتحال کو کورونا کی اس وقت ملک کے اندر ہوتی جا رہی ہے وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے ہماری جو فیصلے ہم نے کیے تھے ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں اور اسی لیے یہ نظر آرہا تھا کیونکہ ہمیں کہ ہم نے آگے بھی اس کے اندر اضافہ ہوتے چلے جانا ہے اس وبا کے پہلا السلام علیکم سٹوڈنٹس میں عورانہ محمد علیہ و آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایم ٹی ٹی وی بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سن لی ہے سکول کالوج ابھی تک بالکل کوئی اپن نہیں ہو رہے کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور میں پہلے دن سے ہی یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنا چاہیے یہ انتہائی نان سیریز آپ نے اب خود سن لی ہے کہ ابھی تک کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگزیمز کے مطلق یہ بیان دے سکتے ہیں بچے کیا اس چیز کو لیں گے تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بیٹا ان کو چاہیے کہ بورڈز کے جو اگزیم ہیں سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنا چاہیے اور تاکہ سٹوڈنٹس کو کوئی اور آپ اندازہ لگائیں آپ نے ابھی سنا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کی جو حالات کہ اگر بات کی جائے تو دیکھ سکتے ہیں حسد امہ نے کیا کہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو میری تو یہی سب سے ان سے ریکویسٹ ہے شفقد محمود سے مرادرات سے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کریں اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کرونا کے جو کیسز ہیں وہ دن پہ دن بڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس مرادرات نے خود کہا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی پلان ہم نے تیار نہیں کیا ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی کہ سٹوڈنٹس کو بلائے جائے گا سٹوڈنٹس کے اگزیم لیے جائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بیٹا یہ تھی آج کی خبر اب دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہوگا مجھے امید ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنایئی تھی اس کے اندر میں نے بیٹا بتایا کہ آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کے اگزیم جو ہوں اگر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے پیپر جو ہیں بہت ہی زیادہ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور مجھے امید ہے تمام کے تمام سٹوڈنٹس پاس بھی ہوں گے تو بیٹا یہ تھی آج کی خبر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب انیس کو جو سکول کالج اپن ہوں نے جا رہے ہیں اس کے مطلق ابھی ان کا تازہ بیان آیا تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے لیکن فی الحال جو لگ رہے ہیں میری اگر آئے پوچھیں تو اگزیم کینسل ہونے چاہیے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا ہے انڈیا میں اگزیم کینسل ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر اگزیم کینسل ہو گئے ہیں تو کیا یہ مر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے اگر کوئی ہلپ ہو جائے گی فریکٹیکل کے اندر آپ نمبر ون ہی دے رہے تو فیزیکلی آپ بچوں کو کہتے ہیں کالج میں سکول میں نہیں بلا رہے ہیں اور پیپر کے لیے آپ بلا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں میں باہر باہر یہ کہہ رہا ہوں لیکن دیکھتے ہیں بیٹا آگے کیا ہوتا ہے تو خیر انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا اللہ خیر کرے بیٹا مجھے امید ہے آپ تمام کے تمام خیلی سے ہوں گے لاست میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تینکیو بیری بچ